آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں دو ہزار بائیس تیس یعنی جو جنوری دو ہزار تیس میں جمع کرائیں گے اور اپریل دو ہزار تیس میں جمع کرائیں گے مطلب اسائیمنٹ وغیرہ جن کے جمع ہوں گے ان کے لئے ماہولیاتی نظام یعنی انوارمنٹل سائنس کا تی اے میں دو تین سو تیرہ کلاس ٹویلت این آئی او ایس ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے کہ مندر سوال میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساڑھے الفاظ میں دیجئے ہم زمین کو کائنات میں قابل رہائش کیوں کہتے ہیں اپنے جوابات کی حمایت میں کمسکن دو وجوہات بیان کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ ہم زمین کو کائنات میں قابل رہائش کہتے ہیں کیونکہ دیگر سیاروں کے مقابلے میں زمین کو درزل انو کی کیفیات ہیں جس کی وجہ سے پہلی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی موجود کی ہے زمین پہ پانی ہے جو کہ زندگی یہ ماحول ہے درجہ حرارت ہے زمین کی برفنگ کی صلاحیت ہے اور سورج کی روشنی ہے تو یہ ساری وجوہات جو ہمیں زمین پہ قابل رہائش بناتی ہیں دوسرے سوال کا دوسرے سوال ہے کہ درزل میں سے کتی ایک سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساڑھ الفاظ میں مستقبل کی نسلوں کے لئے مٹی گئے بقا اور اس کے تحفظ کے کوئی طریقے بیان کیجئے مستقبل کی نسل کے لئے مٹی کے تحفظ اور حفاظت کے دو طریقے ہیں پودھوں کے آتا اور قرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مٹی بارش سے متاثن نہ ہو پودھوں کے آتا ضروری ہے کیونکہ پودھوں کی جڑے مٹی کے زرات کو ایک رکھتی ہیں پودھے بارش کو روکتے ہیں اور بارش کے قطروں کو براہ راست اثر سے مٹی کی حفاظت کرتے ہیں مویشیوں کو چرنے کو کنٹرول کیا جائے ہوا کی سمت کو درست زاویے پر زمین کی کاشت ہوا کے ذریعے مٹی کٹاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے ہوا کے کناروں کو روکنے کے لئے زرات درخ اس طرح لگائے جائے کہ وہ ہوا کی قوت کو توڑ سکیں درخ نہ صرف سورج ہوا پانی سے مٹی سے مٹی کے ڈھالتے ہیں بلکہ مٹی کے زرات کو پکڑنے میں بھی مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو ہے آپ کے پاس یہ ہے کہ درزیل میں سے سوالات میں سے کسی ایک سوال کا آپ کو جواب دینا ہے چاریس سے ساٹھ الفاظ میں تیسہ سوال ہے کہ زرائی زمین پر جدی زرائی طریقوں کے دو اثرات بیان کیجئے سنسکرت کے ایک مشہور لوگ سبھی خوش حال رہے ہیں اور سبھی نورون ہیں یعنی سبھی بے گناہ تو ان دو میں سے ایک کرنا تھا میں نے بھی کر دیا ٹھیک ہے تو بھی ہے کہ نرمیہ سے مراد ہے سب بے گناہ اور سب خوشی کا تجربہ کریں تو اس کا جواب ہے وید مہابارت اور ماحولیاتی تحفظ کی تعریف کرتے ہیں یہ ہندوستانی نظام نہ صرف انسانوں کا اعترام کرتا ہے بلکہ دوسرے انسانوں کی فلاہ و بہبوز کا بھی خیال رکھتا ہے ریگوید دور سے ہی فطرت اور ماحولیات کو اہمیت دے گی آیت کہتی ہے کہ آسمان ایک باپ کی طرح ہے زمین ماں کی طرح وہ خاندان کے بیٹے ہیں وہ خاندان جو اس کے کائنات ایک فیملی ہے اس میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو کائنات کا توازن بگڑتا ہے اگلا سوال ہے دزیل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سوشی جیوسو الفاظ میں لینا ہندوستان میں ایگو مارک کی علامت کا ڈائیگرام بنائیں اس علامت کو کون جاری کرتا ہے اور ایگو مارک کے ذریعے کیا پیغام دیتا ہے تو اس کا فوٹو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فوٹو ہے آپ اسے پیسٹ کر کے اپنی کوپی میں لگا لیے گا سکرین چھوٹ کر کے ایگو مارک سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ یعنی سی پی سی بی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے جس کی نمائندگی ایک گھڑے یا مٹی کے برطن سے ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ماحول کے لئے نقصان دے نہیں جسے مٹی کے برطن کی طرح جو مٹی سے بنی ہوتی ہے اور اس کے استعمال کے بعد واپس آتی ہے اس لئے مٹی یہ ماحول پر کوئی نقصان دے اثر ڈالے بغیر ہے پاچوہ سوال ہے درزے سوالات میں سے کسی ایک سوال کا دینا ہے اس کا جوال ہے مٹی پودوں کی نشو نمہ کو کم کر سکتی پانی کی ضرورت کو بڑھا سکتی اور مٹی کے کٹاؤ کو بڑھا سکتی ہے ایک ادارے کے مطابق دنیا کے جنگلات تقریبا ایک تہائی کاربن ڈائیوکسائیڈ جز کرتے ہیں اور انسانی سرگرمی ہر سال فضا میں ڈالتی ہیں درخت اور دیگر پودے کے ذریعے گم کرتے ہیں جس کے دورات کاربن ڈائیوکسائیڈ لیتے ہیں اور اکسیزن چھوڑتے ہیں اور وہ تمام زخیرہ شدہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کو فضا میں واپس چھوڑ دیتے ہیں چھڑا سوال ہے کہ زیل میں دیا گیا پروجیکٹوں میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ بنانا ہے پانچ سو الفاظ میں جیسے اپنے گھر میں استعمال ہونے والی توانائی کے سروے اور اس کی بربادی کو کم کرنے کے طریقے یہ پروجیکٹ آپ کو توانائی کے خرچ ہونے والی رقم اور توانائی کے زیہ کو کم کرنے کے مطالب تصمیہ لگانے مدد فراہم کرے گا آپ استعمال کے جانے والی توانائی کے وسیل اور اس کی کھیت کی سطح مختلف وسائل کی بربادی کے طریقے اور بربادی کو کم کرنے سے مطالب پجاویز کے سلسلے میں ڈیٹا جمع کرنے کے لئے سوال نامہ تیار پورڈ لکھے ہیں آپ نے گھر میں استعمال ہونے والے آلات کی فوٹو گراف تصویر درائنگ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں سوال کے نمونے زیل میں دیئے گئے نام اور پتہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی توانائی کی مختلف مہارہ بجدی کے بل کے فوٹو کوپی بل کی رقم آپ کے گھر میں روزانہ میں استعمال ہونا ہے بل کہ آلات کی توانائی کی بچت کرنے کے لئے زمن میں اہل خانہ کو پیش کی گئے پیجام سے تو اس کے جواب ہیں سارے جواب اسی گھنگ در ہیں پہلے شمسی توانائی جو ہے کو سولر فوٹو لینڈ کی بجلی سے تبدیل کرتی ہے جو سورج فوٹو لیکٹ کی سیل کے اندر سیمی کنڈکٹ سے ٹگراتی ہے تو الیکٹرون زو ہو جاتے ہیں اور بز بار چلتے الیکٹرون وں توانائی کا استعمال کر جاؤ نام دوسرے سوال کا نام پتہ پرائن دلی آب نہ لکھ دیا گا تیسرا ہمارے گر میں استعمال ہونے توانائی کے مختلف اخصاب کھانا پکانے اور گرم کرنے کے لیے حرارت یا برکی توانائی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اگلے پیچ پہ روشنی کے بلب اور ٹیوب لائٹ سے چلنے والے پنک کولر ریفریجریٹر مکسر ٹوسٹر وغیرہ کے لیے بجلی درکار ہے ان گاڑیوں کے لیے پیٹرول درکار ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانی کے پمپ کرنے کے لیے توانائی بجلی کی ضرورت ہوتی تباہنائی کا تحفظ کیسے کریں گے مطلب جس کا استعمال نہ ہو تو لائٹ بند کر دینا چاہیے ریفریجیٹر کو ایف 33 ایف 43 اور ریفریجیٹر کو ایف 50 پر برقرار ڈگری پر برقرار رکھ سکتے اس کی نمی کو خود کار کنٹرول ہو جائے اگلا کنٹرول کپڑوں کو بڑی تعداد میں کرنا چاہیے ایک وقت میں شریف ایک یا دو نہیں کرنے چاہیے کوکنگ پین کا استعمال کریں جو آپ کو کنٹر پلیٹ کو برنس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے سوچ پین کے ڈھکنوں پر رکھیں جب کھانا اُبالنے لگے تو گرمی کو کم کردے ہمیں کام کرتے وقت کھلی کرتے وقت تھنڈے پانی کا استعمال کرنا کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ واشنگ ماشین سے لگ نمبے پرسنٹ توانائی پانی کو کرم کرنے میں استعمال ہوتی ہے باپ کی دعات پر ایتیاز سے مر کریں صرف بھاری کپڑے دھویں لیکن ماشین کو اوور لوڈ نہ کریں آئی ایس آئی کے نشان والے آلات استعمال کریں ہمیں رات کے وقت کھڑکیا کھلی چاہیے تاکہ تھنڈی ہوا اندر لائی جاسے امید ہے کہ آپ کو یہ اسائیمنٹ رات کے لیے بنایا گیا پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند میرا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں اور نوٹ اور گائیڈ وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گی ہمارے پاس ہمارے چینل سے جڑے رہے اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا ہمارے ہمارے